خواہ صاحب آج ایک طویل میٹنگ ہوئی وزیر آزم شہباز شریف کی نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے آج فائنلی خبر آئی کہ جو آئیس پی آر کی طرف سے جو الودائی ملاقاتیں ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جعوید باجوا صاحب نے شروع کر دی ہیں دمیان میں قیاس رائیاں ہو رہی تھی اب اور وہ یہ تھی کہ ایکسینشن دینے کی ایکسینشن لینے کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا آپ سمجھا جائے کہ توسی نہیں ہو رہی ہے نئے آرمی چیف کی تائناتی ہوگی میں اس سلسلے میں تھوڑا سا جو ڈسکریشن ہے اس سے کام لوں گا ابھی جو ہے اس میٹنگ میں جو بھی تبادلہ خیال ہوا ہے اس میں کوئی اتراز کروں گا کوئی کنکلوسیف کمنٹ دینے کے لیے لیکن یہ دیفنٹلی جو آپ نے جو ٹاپک آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اس کے مطلب بھی تبادلہ خیال ہوا ہے جو اس وقت ملک میں بد امنی ہیں اس کے مطلب بھی تبادلہ خیال ہوا ہے اور بڑی سے مسئلے زیرے بیس آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ایک دو روز کے اندر جو ہے وہ سامنے آ جائے گا باقی جو آپ نے جو آئے ایس پی آر کی طرف سے جو آیا ہے وہ ہم نے بھی پڑا ہے سنا بھی ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ ایک جو انسٹیوشن جو ہے وہ کس طرف اس سارے مسئلے کو لے جا رہی ہے جس اس انسٹیوشن کا ہمیں اترام بھی ہے اس پروسس کا بھی اترام ہے اس کی ہم سمٹی بھی منٹین کرنا چاہتے ہیں اس کو پبلک ڈسکورس کا حصہ جو ہے بنانے سے جو ہے ہم گریز بھی کر رہے ہیں میں نے آپ کو دو تین چار موقع پہ میں نے آپ کے ساتھ بھی یہی بات کی ہے تو اس کو ڈسکورس کا حصہ جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ چھ سال کے بعد اگر یہ موقع آیا ہے اس چیز کا تو اس کو ایک ڈگنٹی کے ساتھ جو ہے اس موقع کو جو ہے نا ڈیل کیا جائے بجائے اس کے کوئی ایک وائیڈر کانٹروورسی کا یہ موضوع بنے مگر آپ نے واقعی مسلسل یہ بات کی ہے مگر کانٹروورسی تو پیدا ہو گئی تھی اور پھر یہ بھی خبر آئی کہ شہباز شریف صاحب کو اچانک انہوں نے ٹوئٹ کر دیا تھا آف ٹو پاکستان وہ ٹوئٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا پھر لندن جانا پڑا تو صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی توسیع کی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی اسی لیے وہ گئے پھر آپ وزیر دفاع ہیں ظاہرہ آپ کی جو وزارتیں وہ بڑی اہام ہیں سارے کے سارے معاملے میں آپ بھی اسی لیے وہاں گئے یہ بات آپ کی درست ہے میں اس بات سے بلکل انکاری نہیں ہوں کہ شہباز شریف یا میں یہاں پہ بنیادی طور پہ اسی لیے یہاں پہ آئے ہیں برطانیہ میں اور میاں صاحب کے ساتھ جو ہے ان سے گائیڈنس لینے کے لیے ان سے رانمائی لینے کے لیے اسی مسئلے میں لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ اس مسئلے کو کانٹرو ورشل بنانا جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا مقصد ہے ان کا میں نے کل پرسوں بھی تلس صاحب کے پروگرام میں یہ میں نے ارز کی تھی کہ ان کو جو پچھلی اکتوبر سے جو جب بڑا شروع ہوا ہوا ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ سارے کا سارا اسی مسئلے کے لیے شروع ہوا کہ وہ ڈی جی آئی جو ہے وہ اپنے مرضی کا رکھنا چاہتے تھے اور اس کو کنٹرول کر کے اس ادارے کو کنٹرول کر کے الٹی میٹلی وہ جو یہ نومبر میں جو دو دو انتیس نومبر کو جو کچھ ہونے والا ہے جو ٹرانزیکشن ہونے والی ہے اس پہ اثر انداز ہونا چاہتے تھے آج کیونکہ اقتیار ان کے پاس نہیں ہے اقتدار ان کے پاس نہیں ہے اور آئینی طور پہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے ساری ٹرانزیکشن کے اندر تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جتنا بھی کانٹرو ورشل بنایا جا سکے اس کو بنانا چاہیے میری برسیت وزیر دفاع اور ایک پلٹیکل ورکر کے میرا یہ فرض بانتا ہے کہ ایک ادارہ جو میری منسٹری کا حصہ ہے میں اس کا تقدس جو ہے یا ایک جو موقع آیا ہے جس میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اس کی سینکٹیٹی کو اور اس کی ڈگنٹی کو برقرار رکھوں اور اس کو پروٹیکٹ کروں یہ میرا ایک بڑا بنیادی فرض ہے مگر خوش صاحب یہ درمیان میں خبریں آئی نہ کہ جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ اکٹوبر کے آخر تک پھر یہ بھی خبریں آئی کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں کہ سمری آئی نہیں ہے جس کی وجہ سے بات ہو نہیں پا رہی ہے سمری آنی تھی نہیں آئی جس کی وجہ سے باملہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے ٹیک ہے یہ پریشر جو ہے میڈیا کی طرف سے بھی یہ بڑا اس کا کریئٹ ہوا جینورلی میڈیا اگر پریشر کرتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کی اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی میں اس کو نیگٹیو نہیں دیکھتا لیکن اگر آپ پچھلی دونوں دوہزار تیرہ اور دوہزار سولہ مالی اپوائنٹمنٹ ہیں دیکھیں تو وہ اٹھارہ کے بعد جو ہے سمری جو ہے مو ہوئی تو ابھی اٹھارہ میں میرا لئے ایک افتہ باقی رہ گیا ہے تو اس لیے کوئی زیادہ دور نہیں ہے جہاں ہم نے اتنا صبر کیا ہے اور ہم we have not come to the pressure created by so many quarters جس میں سب سے بڑا جو ہے عمران خان نے اس کے اوپر پریشر کریئٹ کیا ہوا اس کو controversial بنائے ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ جہاں ہم نے ضبط کر کے کنٹرول کر کے اس سلسلے کو اگر سمری جو ہے وہ نام جو ہے اٹھارہ کے بعد آتے ہیں اٹھارہ نومبر کے بعد آتے ہیں تو میرا خیال ہے پرانی روایت جو ہے وہ برقرار رہے گی اور اس کے اندر جو ایک ایک تنازہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب اس سے ہمارا جو ہے دامن جو ہے بچ جائے گا اور جو بھی چینج آئے گی اس سارے نتیجے میں اس کا ایک تقدر اس کی ڈگنٹی جو ہے برقرار رہے گی ملخواہ صاحب کیا یہ خبریں بھی آئی کیا یہ درست ہے کہ وزیعظم شباز شریف صاحب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر توسیع کے حامی تھے نواز شریف صاحب نہیں مانے اور وہ چاہتے تھے کہ نئی تائن آتے ہی ہو نہیں 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 دیکھیں ہمارا مجھے کسی سٹیج کے اوپر جو ہے میاں صاحب میاں شباز صاحب نے یہ انڈیکیٹ نہیں کہا میں کچھ گروشل میٹنگز میں میں شامل بھی رہا ہوں میرا خیال ہے کہ تسلسل کے ساتھ آج تک جو ہے وہ پچھلے ہفتے داست دن سے بارہ پندر دن سے بلکہ میں کہوں گا تین چار ہفتے سے یہی انڈیکیشن آتی رہی ہے اور یہ جو آج جو سلسلہ شروع ہویا ہے الودائی ملاقاتوں کا یہ چار پانچ روز سے شروع ہویا ہے یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہے کہ سیالکورٹ اور منگلہ کی جو انہوں نے اڈریس کی ہے جو گریزنز کو اڈریس کی ہے یہ چار پانچ چھے روز سے شروع ہویا ہے میرا میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بھی دس اس ڈیو ٹو پریزنٹ چیف فارمی سٹاف ہمارا ہمارے ہمارے اوپر ایک فرض بنتا ہے کہ یہ سارا پروسس جو ہے ان کے لیے جو ہے اور آنے والے جو انکمبنٹ ہوں گے یا جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی اس کی کریڈیبلیٹی کے لیے جو ہے نا ہم اس کو تھوڑا بھی شوڈ کیپ میری آف سے صدا ہے اور پھر مجھے ساتھ میں بھی بتائے گا خوار صاحب کے ظاہر جب آپ آخری دفعہ پرگرام میں آئے تھے تو ڈی جی آئیس پی آر کے حوالے سے ہم نے سوال کیا تھا کہ آئیس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حکومت اس حوالے سے قانونی چارہ جو ہی کرے جو عمران خان صاحب نے الزامات لگا ہے انہوں نے اپنے الزامات آج پھر دھو رہے ہیں اور وہ آگے اس بات کو لے گئے ہیں کہ ایک اور آفیسر تھا جو بقائدت اوپر مونٹرنگ میں موجود تھا جب مجھ پر حملہ ہو رہا تھا وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں پرائم نیسٹر رہا ہوں اور مجھے ایجنسی کے اندر سے اطلاعات مل رہی ہیں اب یہ دونوں باتیں بڑی خطرناک ہیں اگر انہیں اطلاع درست مل رہی ہے تب بھی خطرناک ہے کہ ملکہ فارمر پرائم نیسٹر کے اوپر حملہ ہوا غلط مل رہی ہے تب بھی خطرناک ہے کہ ایجنسی کے اندر سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور فارمر پرائم نیسٹر بقائدت طور پر بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی لوکل میڈیا میں بھی دیکھیں وہ اس چیز کو بھی جو ہے جو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے ہم نے اس کی مضمت کیا ہے اور مقابل مضمت ہے اس میں کوئی بات نہیں میں اس میں کوئی دو باتیں نہیں یا دو رائے نہیں ہیں لیکن دیکھیں وہ اس کو بھی ایک پولٹیکل ہر چیز کو وہ ایک پولٹیس سائز کرنا شروع کیا ہوا ہے انہوں نے بولٹ فریگمنٹس جو ہے ان کو لگے ہیں ان کو گولیاں نہیں لگی انہوں نے وہاں پہ موقع کے اوپر جو ہے معاینہ نہیں کرا ہے وہاں پہ جو بندہ جو ہے جہاں بھاک ہوا اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا مختلف قسم کی کانٹروورسیز اس کے سلسلے میں ساری سامنے آ رہی ہیں یہ سارا واقعہ جو ہے جس کی سارے ملک نے اور بین القوامی طور پر بھی مضمت ہوئی اس سے جو افسوس کا اظہار ہوا وہ سارے کا سارا ڈسپل ہو گیا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے نا ایک قسم کا تحلیل ہو گیا ہے بیکاوز جو کانٹروورسیز انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں کہ وہ جب تین گھنٹے کے بعد وہاں پہنچے ابھی تک جو ہے ان کی اپنی حکومت نے جو ہے وہ جو ایف آئی آر نا درج کی اور اس ایف آئی آر کا جو سلسلہ ہے آج بھی شکوک اور شبہات کا جو ہے وہ شکار ہو گیا ہوا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہے نا آلٹی میٹلی اس کے اس کا نقصان جو ہے وہ جہاں پہ ایک ریڈیبلیٹی ملک اور قوم کی ہوتی ہے وہ بھی ڈیمیج ہوگی لیکن سب سے دہا عمران صاحب کو جو ہے نا وہ اس کا نقصان پہنچ رہا ہے کہ ان کی تمام تب سٹوری جو ہے نا وہ ساری کی ساری فیک ثابت ہو رہی ہیں مگر مگر اخوات صاحب یہ تحقیق طلب معاملہ تو ہے نا اپنے ہاسپیٹل میں فریگمنٹس لکھا ہوا ہے لکھا ہے آپ درست کہہ رہے ہیں شوکت خانم کی ریپورٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہیں فریگمنٹس لگے مگر یہ بات تحقیق طلب نہیں ہے کوئی فارمر پرائیمج سے کہہ رہے ہیں مجھے ایجنسی کے اندر سے یہ ساری ساری اطلاع دی جا رہی ہیں جو وہ باتیں کر رہے ہیں جو الزامات وہ ایجنسی پر لگا رہے ہیں اداروں پر لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اندر سے معلومات آ رہی ہیں میری ایک بات سنیں میں تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کروں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں وہ اپنی ہر بات کے لیے کوئی ایسا ریفرنس دیتے ہیں تاکہ ان کی بات کی میں جو سچائی کا انصر سامنے آئے یا ان کی بات کی کوئی کریڈیبلٹی ہو لیکن دیکھیں ایک شخص جو ہے میں آپ کو ایک ٹرانزیکشن بتاتا ہوں کہ ان کے وقت جو ہے توشہ خانہ میں جو گھڑییں آتی تھیں اس کی جگہ فیک ریپلیس کر دی جاتی تھی گھڑییں جو ہے اور جو ویلویبل گھڑییں ہوتی تھی وہ لے لی جاتی تھی اور گھنٹی پوری کرنے کے لیے وہاں پہ فیک گھڑییں جو رکھتی جاتی تھی جہاں تک دو نمبری اور نوستر بازی جو ہے کی گئی ہوئے ایک شخص کے اس بات کے اوپر اعتبار کیا جائے کس لوگوں کے نام لیتا ہے آج بھی سنا ہے انہوں نے اپنی پریس کو انفرنس میں لوگوں کے نام لیئے ہیں آم دیکھیں جن لوگوں نے اس کے ویلڈرنیس سے نکال کے جو ہے وزارت عثمہ تک پہنچایا لوگ اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں جو ہاتھ پکڑتا ہے یا جو وقت کے وقت پانی بھی پلاتا ہے لوگ اس کا عثان یاد رکھتے ہیں اس نے ساری زندگی اپنے محسنوں کا جو ہے عثان نہیں یاد رکھا جو ہے اور پھر یہ ہے کہ اس شخص کے پاس حکمرانی ہے دو صوبوں کی حکمرانی ہے اس وقت جی بی کی اور ازاد کشمیر کی حکمرانی جو ہے یہ کس طرح اپنی ذمہ داریوں اور اپنی جو رسپونسیبیلٹیز جو ہیں اسے اسے شرک کر سکتے ہیں یا اسے اسے جو ہے وہ آوائیڈ کر سکتے ہیں اپنی رسپونسیبیلٹی جو ہے اگر سٹیٹ مشینری کا کولیپس ہو ہے پنجاب میں تو پنجاب میں ان کی حکومت ہے پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی حکومت ہے وہاں میں اگر پروید علیہ صاحب پرفارم نہیں کر رہے تو وہ ان کی حکومت ہے ان کے وزیرحال تو یہ یہ جو ہے نا یہ فیڈل گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے حکومتیں نہ استعمال کریں فیڈل گورنمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مگر خویر صاحب وہ اگر انڈرمائن کر رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد کے داخلی راستے بد ہوئے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں اس وقت ملک میں سیاسی صورتحال خراب معاشی صورتحال خراب ملک وزیر آدم بار بار لندن چلے جاتے ہیں اب تو ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل بھی گیا ہے آپ نے کہا نہیں تھی تاویل میٹنگ میں نوازکری صاحب کو کہ سر آپ آ جائیں آپ ہمیں بار بار بلا لیتے ہیں نہیں نہیں بلکل آ جائیں گے لیکن میں یہاں پہ ایک اور چیز آفتہ دیکھیں لازٹ ٹائم انہوں نے دھرنا دیا شاہزیب تو اس وقت چائنیز پریزیڈن نے شی جن پنگ میں پاکستان آنا تھا اور ان کا پوسٹ من ہوا اب تقریباً آراؤنڈ 29 جو ہے وہ سعودی اریبی کے وزیراعظم اکرون فرنس جو ہے وہ تشریف لارہے ہیں یہ اس اس کو بھی سہبٹاج کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے ملکی عزت کا نقصان ہوتا ہے ملکی معیشت کا نقصان ہوتا ہے ملک کے تعلقات جو ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے یہ شخص جو ہے بطن کو ہماری جو ہے ہم کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں پی ایم ایل این کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں سیاست کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں لیکن یہ اپنے اقتدار چھن جانے کا اس کو اتنا دکھ ہے یہ ملک کو نقصان کرنے سے باز نہیں آرہا عرشت شریف کا جو ہے اب ثابت ہو گیا کہ وہ وہاں پہ قتل ہوا ہے وہ کن دو لوگوں کے پاس تھا کس نے وہاں اس کو بھیجا دبائی سے کینیاں بھیجا کون آدمی لوگ استعمال ہیں آپ سب جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا کہ کون لوگ استعمال اور کس نے ان کو یہاں بھیجا خود کہتے ہیں میں نے اس کو کہا یہاں سے چلے جاؤ تمہارے جان کو خطرہ ہے وہ جان کو خطرہ تھا یا جان ان کے لینے کے لیے وہ اس کو بھیجا گیا بابار کے وہاں پہ جا کے کسی حادثے کا وہ شکار ہو جائے یا کسی قتل کا شکار ہو جائے سب کو پتا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے ساتھ شدد دعا ان کو یہ ہوا یہ ساری چیزیں اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہے میں خور صاحب ہمارے ساتھ پیمز آسپٹل کے ڈریکٹر موجود ہوں گے کیونکہ کل یہ بہت بہت ہی افسوسنا چیزیں سامنے آئی ہیں تو کیا حقیقت ہے ارسل شریف صاحب پر تشدد کیا ہم ناظرین کو بتا دیں کہ بریک کے بعد ہم ان سے بھی بات کر رہے ہوں گے خور صاحب مگر یہ بتا دیجئے نا اگر ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل گیا نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں یہ بات بھی ڈسکس ہو گیا اگلے مہینے واپس آ رہے ہیں جی میں میاں صاحب جلد واپس آئیں گے یہ بلکل ان سے یہ بھی ڈسکسن ہوئی ہے پارٹی جو ہے ڈسائیڈ کرے گی ہو سکتا ہے وائیڈر مشریف میٹنگ ہو پاکستان میں یا یہاں پہ وہ کسی میٹنگ میں جو ہے جو کنسنسز ہوگی تو ہم یہ سب کو گئیں گے واپس آ جائیں انشاءاللہ اللہ اور اس میں ایک مین وجہ بھی ہے میں فرینکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دو چار پانچ دس سن کے جو حالات ہیں ان میں بہت سی کلیریٹی آ جائے گی ہم چاہتے ہیں میاں صاحب اس وقت پاکستان تشریف لائیں جس وقت حالات میں اس کا ایک سمت متین ہو چکی ہو اور ایک کلیریٹی آ چکی ہو تاکہ وہ اس سے واپس آکے وہ یکسوئی کے ساتھ اپنی پارٹی کو بلیٹ کریں اور پاکستان کو دوبارہ اس راستے پر ڈالیں جس سے وہ بٹکایا گیا کلیریٹی کس قسم کیا ہے میاں صاحب دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اور مریم نواز اس وقت تک ادھر رہے ہیں جب تک کہ یہ خطرہ نہ ٹل جائے کہ کئی ملک میں مارشلہ تو نہیں لگ جائے گا اگلے ایک دیڑ ہفتے میں نہیں میرا نہیں خیال کہ ملک میں کوئی مارشلہ کا کوئی بھی الحمدللہ کوئی امکان ہے میں مجھے پورا پورا یقین ہے میں اللہ تعالیٰ میرے مجھ سے بڑا بول نہ بلائے کہ ہماری افواج جو ہے کسی ایسی غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہے وہ حرکت کے یا اقدام کے جو ہے مرتقب نہیں ہوں گے بلکل ماضی سے ساری قوم نے سیکھا ہے اور اس میں جو ہے وہ ہمارا یہ ادارہ بھی شامل ہے اور یہ صرف اور صرف عمران خان چاہتا ہے ان سے سوال پوچھا گیا پی وی کے اوپر کہ تم نیوٹرل فوج چاہتے ہو اس کا آئینی کردار چاہتے ہو یا اپنی جو ہے حمایت چاہتے ہو اس فوج کے ساتھ انہوں نے نہیں جواب دیا اس کا تو اس لیے کون چاہتا ہے کہ فوج جو ہے وہ ملوث رے سیاست کے اندرہ ہم نہیں چاہتے ہمیں تو پچھلے پچھتر سال میں نقصان ہوا ہے فوج کی سیاست میں آنے کے لئے ہمیں نقصان ہوا سیاستدانوں کو نقصان ہوا ففٹی ایٹ میں نقصان ہوا سکسٹی نائن میں نقصان ہوا ملک ٹوٹ گیا سیمٹی سیون میں نقصان ہوا اس کے بعد نائنٹی نائن میں نقصان ہوا جو اس نقصان کو جو ہے دوبارہ ملک کا اور قوم کا کرنا چاہتا ہے اور فوج کو انمائٹ کر رہے ہیں ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس میں مارشلہ یا اس قسم کی خدا نخاصتہ خدا نخاصتہ کوئی پاسیبلیٹی پیدا ہو سکے یہ اس طرح شازید اس ملک کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا ہے ہمیں 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 خواستب مجاہت میں یہ بھی بتائے گا پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی کچھ حکمت ایملی آپ کی ہوگی یا پرویز علی صاحب کی حکومت ہے تحریک انصاف کے وہ وزیرالہ ہیں وہ ہی رہیں گے یا اس حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ایملی بنا رہے ہیں دیکھیں جی پرویز علی صاحب جو ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی سے بات کرتے ہیں تو وہ گالی ہیں جو ہے ہمیں تو دیتے ہیں ہمیں ہمیں ان کے مخالف ہیں وہ ہمارے مخالف رہے بیچ میں میں تھوڑا سا فلورٹیشس قسم کا ہمارا ان کے ساتھ ریلیشنشپ رہا میں ایڈمیٹ کرتا ہوں لیکن وہ اس وقت بھی جس حکومت کے یا جس آہ 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 آلائنس کے یا جس اتحاد کا وہ حصہ بن کے چیف مڈسٹر بنے ہوئے ہیں اس کے لیڈر کوئی گالیاں دیتے ہیں میں یہ میں بلکل دعویٰ کر رہا ہوں اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں اما یہ بتا بھی دوں گا جس کے سامنے گالیاں دیتے ہیں اس کو عمران خان کو بتا دیں خورجزہ کس کے سامنے دیتے ہیں کہ آپ تک پہنچ گئی بات آپ اس میں پھر ازادہ بات کر لیں گے ابھی شیئر نہیں کرتے ایسا کون ہے جس کے سامنے وہ دیتے ہیں اور وہ آپ تک پہنچا دیتا ہے نہیں ہم میں دیکھنا آج کل پاکستان میں اگر عمران خان کو اطلاعیں مل سکتی ہیں تو ہم لوگ بھی تھوڑے بہتے اصرسوخ والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھی میرمانی پر کوئی نہ کوئی چانوی گلبت دستند ہے خورجزہ آپ تو انڈورس کر رہے ہیں کہ واقعی عمران خان کو انفرمیشن مل رہی ہے اندر سے نہیں نہیں ان کو دیکھیں وہ تو جو انفرمیشن کلیم کر رہے ہیں جو وہ انفرمیشن کلیم کر رہے ہیں وہ اپنے کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اس کو فیبریکیٹ کر رہے ہیں اپنے اس کے لیے فائدہ کے لیے میں تو آپ کو وہ بھی انفرمیشن بتا رہا ہوں جو ہمارے اگینس جا رہی ہے یا ہماری فیور میں جا رہی ہے بہت شکریہ خوالدہ سی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے ہم ایک دفعہ پھر کہہ دیں کہ تحریک انصاف اب بھی چاہے تو ان تمام باتوں پر اپنا موقع بریک کے بعد ہمیں پروگرام میں دے سکتی ہے ہم نے متعدد درنماوں کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے